ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مر یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوٹ ڈسکس کریں گے سلمان خان، کتینا کیف اور امیان آشمی کی اب کوئی مووی ٹائگر تھری کو لے کر فرنڈ ویسے تو ٹائگر تھری کا ٹویلر ہمیں کل بندے سکسین اوہ اکتوبر کو دوپیر بارہ بجے دیکھنے کو ملے گا لیکن آج سے ہی ٹائگر تھری کا ٹویلر ہر طرف ٹرینڈ کر رہا ہے اب کیا کارن ہے اس کا وہ بہت ہی کونٹرولشل ہے کیونکہ آج بارہ بجے وائر ایف کے میکرز نے ایک پوسٹ کی ایک پریمیم سٹارٹ کیا اپنے یوٹیوب چینل پہ جس پہ لکھا گیا کہ ٹائگر تھری کے ٹویلر کو ٹویلر آرٹھ لے گئے ہیں سٹارٹنگ میں سلمان خان، کتینا کیف اور امیان آشمی کا نیم لکھا تھا لیکن بعد میں تھوڑی دیری بات ایک اور انہوں نے گیا دوبارہ پیچ پہ جس میں سلمان خان اور کتینا کیف کا صرف نام رہا گیا اب کیوں امیان آشمی کا نام اٹھایا گیا کیا امیان آشمی کے سینز بھی فلم سے کم کیے جا رہے ہیں ساری چیزیں ہم آپ کو سٹوڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو کانیڈی چینل سسکرائب کر دیں کانٹرو ورسیز کا بزار گرم ہو جاتا ہے ایسے کچھ آج وہ ٹائگر تھری کے ساتھ کرنے جا رہے تھے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ وائر ایف کے میکرز نے جان کے کیا ہے اس میں کوئی امیان آشمی کے سینز کم نہیں ہونے والے یہ بلکہ ان کی مارگٹنگ سٹرائٹی ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے نیم اٹھایا ہے امیان آشمی کا اس کے پیچھے پتہ نہیں ان کا کیا ذین تھا لیکن اس نیم اٹھانے کے وجہ سے آپ اور میں ٹائگر تھری کے ٹویلر کو ابھی سے ڈسکس کارہی ہیں تو ٹائگر تھری کا ٹویلر ابھی سے ہائیپ پکڑے ہوئے ہیں اور لوگ اب لٹلی سلمان خان کو تینہ کیف سے زیادہ امیان آشمی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹائگر تھری کے ٹویلر میں تو آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ سلمان خان کے فیلس نے تو ٹائگر تھری کا ٹویلر ویسے بھی دیکھنا تھا اب امیان آشمی کے فیلس بھی انگیج ہو جائیں گے تو آج تینک یہ وائر ایف کے میکرس کی ایک سٹریٹی تھی انہوں نے کارڈ پلے کیا ہے پبلی کے ساتھ کے امیران عشمی کا صرف نیم اٹھا دیا جائے تاکہ دیکھیں لوگ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں اور باقی بات کریں ٹائگر تھری کے ٹویڈر کی تو کل سکسٹین او اکتوبر کو کمپلیٹلی ٹائگر تھری کا ڈے ہونے والا ہے ہر طرف آپ کو سلمان خان کے فینس ایکٹیو نظر آئیں گے جو کہ کافی سالوں سے سوئے ہوئے تھے کسی کا بھائی کسی کی جان اور آدھے فلم میں وہ کپیسٹی وہ پوٹنشل نہیں تھا کہ سلمان خان کے جو ڈائی آرڈ فینس ہیں وہ سامنے آتے وہ چھپے رہے ہیں وہ اسی انتظار میں تھے کہ سلمان بھائی کوئی ایک اپنے پرانے اوطار میں واپس آئے جیسے بجرنگی بھائی جان سلطان اور بھی بہت زیادہ ان کی بلوگ بسٹر موویز ہیں ٹائگر پارٹو تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ کل ہر طرف آپ کو ٹائگر تھری کا ٹیلر ٹرینڈ کرتے ہوئے دکھائی دے گا اور اس کے بعد ہی آپ کو اصل پرموشن سٹارٹ ہوتے ٹائگر تھری کی دکھائی دے گی کیونکہ ابھی تک آپ نے جتنا مٹریل دیکھا ہے جتنی پرموشن دیکھی ہے وہ لٹرلی ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہیں تو کل سے آپ دیکھیں گے وائر ایس کے میکرز کس طرح ایکٹیو ہوں گے اور سلمان خان خود کی طرح ایکٹیو ہوں گے اور گراؤنڈ لیول تک یہ بس آپ کو دکھائی دے گا کیا کہنا آپ کا ٹائگر تھری کے بارے میں کلیڈی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تھینکس فور واشنگ